آپ لوگوں نے پچھلی ویڈیو پیرا نورمل ایکٹیویٹی میں دیکھا تھا کہ مجھے میرے پونگی چاچا نے اپنے گھر بلایا تھا کیونکہ ان کے گھر میں پیرا نورمل ایکٹیویٹی ہوتی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ ان سب کی وجہ یہ بیسمنٹ ہاؤس ہے اسی وجہ سے ہم اس مکان مالی کے پاس گئے تھے تو اس نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ اس بیسمنٹ ہاؤس میں جا کر دیکھ لو لیکن بیسمنٹ میں مت جانا اور اس مکان مالک نے ہمیں بیسمنٹ میں جانے سے منع کیا تھا مجھے پتا تھا کہ بیسمنٹ میں ہی کچھ نہ کچھ راز چھپا ہوا ہے اور پھر ہم اس بیسمنٹ ہاؤس میں جانے کے لیے تیار ہو گئے اور پھر ہم اس بیسمنٹ ہاؤس میں جانے کے لیے ہم نے اس مکان مالک سے چابی لے لی اور پھر ہم اس بیسمنٹ ہاؤس میں گئے اندر کا نظارہ بڑا خوفناک تھا میں نے پنگی چاچا سے کہا کہ ہمیں بیسمنٹ میں چلنا چاہیے اور اسے دیکھنا چاہیے لیکن پنگی چاچا ڈر کی وجہ سے وہاں سے بھاگ نکلے میں اب بلکل اکیلا ہو گیا تھا ڈر تو مجھے بھی لگ رہا تھا لیکن میں بیسمنٹ میں چلا گیا وہاں بہت انہیرہ تھا اور سامنے کچھ عجیب سی لوہے کی مشین جیسی کوئی چیز لگی ہوئی تھی اور جب میں اندر گیا تو دیکھا کہ وہاں پر کچھ چمکدار چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور کافی سارے بڑے بڑے باکس رکھے ہوئے ہیں میں نے سوچا کہ مجھے ان میں سے کوئی ایک باکس کھول کر دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے ہونے کے سکے رکھے ہوئے تھے لیکن تب ہی سائلن بجنے لگا اور میں فوراں مہا سے نکلنا چاہتا تھا لیکن مہا رکھے باکس کو بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے جلی سے میں نے دوسرا باکس کھولا تو اس کے اندر ایک کٹا ہوا سر رکھا ہوا تھا اور پھر میں نے ڈر کے مارے دوسرا کوئی باکس نہیں کھولا اور جب میں وہاں سے جانے لگا تو مجھے کچھ آواز سنائے دی یہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی نیچے آ رہا ہو مجھے لگا کہ پھنگی چاچا بھی واپس آ گئے ہیں لیکن وہ تو کوئی اور تھا میں اسے چھپ کر دیکھنے لگا پھر میں نے دیکھا کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے وہ تو کوئی شیطان تھا ہاں وہ وہی شیطان تھا جو اس بیسمنٹ میں رہتا تھا میں اسے دیکھتے ہی فوراں چھپ گیا تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ پائے میں کچھ دیر تک چھپا رہا اور پھر آواز آنا بند ہو گئی تو میں نے پھر سے جھا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا میں نے سوچا کہ یہی اچھا موقع ہے مجھے یہاں سے نکل لینا چاہیے اور پھر میں دیرے دیرے آگے بڑھنے لگا اور تب ہی مجھے احساس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی ہے اور جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ میرے پیچھے ہی کھڑا تھا میں بہت تیز ماں سے بھاگا اور سینیاں چڑھتے ہوئے اوپر پہنچا اور دیکھا کہ باہر نکلنے والا دروازہ ہی بند ہے میں زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا اور چلانے لگا کنگی چاچا دروازہ کھولو نہیں تو وہ مجھے مار دے گا کنگی چاچا دروازہ کھولو کیونکہ وہ دروازہ باہر سے ہی کھلتا ہے اور اندر سے کیسے کھلتا ہے یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں تھا اور وہ شیطان میرے قریب آتا جا رہا تھا اور تب ہی دروازہ کھول گیا انگی چاچا نے میری آواز سن لی تھی کیونکہ وہ باہر ہی کھڑے ہوئے تھے اور ہم وہاں سے بھاگ نکلے اور اس کے بعد ہم دوبارہ اور دیکھے ہم کبھی بھی راپس نہیں جائے اورہا سوائے کھول کھول